مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 21 ربیوثانی 1443 حجری بمطابق 26 نومبر 2021 عیسوی بعنوان دوستی اور دوست کے حقوق خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر صالح بن حمید حفظ اللہ ورعا ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قدرت سے آسمان کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اپنی حکمت سے زمین کو ہموار کیا اور بشا دیا اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گار دیا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں جس سے فراوہ اور بھرپور نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ صاحب جلال خالق اور یکتہ معبود ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ نے ملت کی بنیادوں کو قائم کیا اس کی عمارت کو مضبوط کیا شرق کے اندھیروں کو زائل کیا اور مٹایا اللہ کا تحرد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو امت کے سب سے نیک اور تقوی شعار ہیں اور تابعین پر اور انہوں پر جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کیا اور بہت زیادہ کبھی نے ختم ہونے والی سلامتی نازل ہو اما بعد میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے گا ایسے لمبے ارمانوں سے بچوں جو دلوں کو سخت بناتے ہیں اور ایسی مایوسی سے بچوں جو گناہوں کی معافی سے نا امید بناتے ہیں بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کے لیے مناجات و عاجزی کا جو دروازہ کھول رکھا ہے وہ اس کی مطربہ چیز کے حصول سے بہتر ہے اور اللہ کے سامنے اس کا عاجزی اختیار کرنا اس کی مراد پوری ہونے سے بہتر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوشنودی کا دروازہ کھول دیتا ہے تو ان چیزوں سے کئی گناہ زیادہ عطا کرتا ہے جن کی اس نے امید کی تھی مگر وہ حاصل نہ ہو سکی اللہ کا فرمان ہے میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ وہ بھی یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے مسلمانوں اس دور کی مادیت پرستی نے بہت سے جذباتی رشتوں اور مشترکہ احساس کو ختم کر دیا ہے لوگ مشینوں کی ان پرزوں کی طرح ہو گئے ہیں جو مادی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور نفع پسندی کی اندھن سے اپنی پیداوار دیتے ہیں اس مادیت پرستی نے منافع اور مفادات کو رشتوں کا معیار بنا دیا ہے آپ لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ نہ کوئی دوستی دائمی ہوتی ہے اور نہ کوئی دشمنی دائمی ہوتی ہے لیکن مفادات دائمی ہوتے ہیں یہ چیز اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اخلاق کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کو ڈھانے کے مترادف ہے اس مادیت پرستی کی وجہ سے خوبصورت سماجی رشتے کمزور ہو گئے ہیں بلکہ دین اور آبداری اور ملک کے رشتے بھی کمزور ہو گئے ہیں مفادات آمدنی اور فائدے کی زیادتی کو ہی معیار بنا لیا گیا ہے اور اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے تعلقات اب کام کے ساتھی تنظیم کے رکن اداروں کے شریک اور کمپنی کے حصہ داروں کے خالص مادی رشتوں میں بدل گئے ہیں جس کا بڑا اثر روحانی اقدار نفسیاتی سکون اور جذباتی لیندین کو ختم کرنے میں ہے بھائیو بھائیو اللہ آپ کے حفاظت فرمائے مزید بیان اور تشریح کے لیے گفتگو دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات مزید بیان اور تشریح کے لیے یہ گفتگو دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات حقوق اور اصاف سے متعلق ہے تاکہ فریقین کی حالت واضح ہو جائے اور ان کا طرز عمل ظاہر ہو جائے دوستی اللہ کے بندو یہ وہ ان سو مساحبت کی فطرت ہے جسے اللہ نے لوگوں میں پیدا کیا ہے دوستی معزز لوگوں کے شعور میں معزز مانا ہے حکمہ نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے یہ انسان کے طرز عمل کا پتہ اور اس کی شخصیت کا پیمانا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ انسان کے عزم عقل کی پختگی دور اندیشی اور وسعتی افق کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ وہ کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور غور کیجئے کہ کس سے اس کی دوستی ہے دوستی بلند مقام اور بے شمار فائدے والی چیز ہے یہ عقل دین درستگی کرم اور حسن اخلاق کو سموئے ہوئی ہے دوستی دل کی خوشی روح کا اتمنان نفس کی سخاوت ہے اور زندگی کے بوجھ کو ہلکہ کرنے میں مددگار ہوتی ہے دوستی عطا اور نوازش ہے لغزشوں کو معاف کرنے اور غلطیوں سے درگزر کرنے کا نام ہے وہ ایک مضبوط کڑا ہے جو مزاجوں کی یقصانیت پر قائم ہے اور فرد و جماعت میں استحکام کا اصیات دلاتی ہے دوستی دلوں کے درمیان محبت کا پل ہے اور ایسی محکنے والی خوشبو ہے جو ہر جانب پھیلتی ہے اس کی وجہ سے دل خوشی سے اور روح محبت سے بھر جاتی ہے دوستی سعادت کی کنجیوں میں سے ہے لہذا اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی بھائیو دوستی اختیار انتخاب اور چناؤ سے عبارت ہے اسے حالتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے محبت اس کی بنیاد ہے احترام اس کا ستون اور نیک نیتی اس کے محافظ ہے دوست زندگی کا ساتھی ہوتا ہے خوشی و غم میں طاقت و کمزوری میں خوشحالی اور بدحالی کا ساتھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دوست وہی ہے جو مسئیبت کے وقت ہو اور سفر سے پہلے دوست ہے دوست کشادہ سرزمین اور گرم گود ہے جب کسی اقل منت سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک دوست زیادہ محبوب ہے یا قریبی تو اس نے جواب دیا کہ ضروری ہے کہ قریبی دوست ہو بھائیو دوست کے اندر دل کی سچائی زبان کی سچائی رویہ کی سچائی احساسات کی سچائی اور خیرخواہی کی سچائی یہ کٹھی ہوتی ہے معزز دوست جب قریب ہوتا ہے تو نوازتا ہے دور ہوتا ہے تو تعریف کرتا ہے اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو درگزر کرتا ہے اگر اس پر تنگی کی جاتی ہے تو وہ کشادگی سے کام لیتا ہے تو جیسے ایسا دوست ملا وہ کامیاب ہو گیا سچے دوست دنیا کی سب سے بہتر کمائی ہیں خوشحالی کے سنگار ہیں مسیبت کے توشاں ہیں وہ بغیر کہے ایک دوسری کی فرما برداری کرتے ہیں اور بغیر ڈاٹے باہم رک جاتے ہیں ان میں نہ ایسی سرزنش ہے جس سے چہرہ سیاہ ہو اور نہ ایسی معذرت ہے جس سے چشم پوشی کی جائے وہ سرزنش کرنے میں نرم ہوتے ہیں اور سزا دینے میں بھی نرم وہ فاسق اور منافق نہیں ہوتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جس سے سکون حاصل ہوتا ہے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے مسیبت میں اس سے مشورہ لیا جاتا ہے اور اہم معاملات میں وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے راز کو چھپاتا ہے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے مسیبت کے وقت خرچ کرتا ہے پسندیدہ چیزوں میں ترجیح دیتا ہے عذر تلاش کرتا ہے اور معافی مانگنے پر مجبور نہیں کرتا ہے اگر آپ اس کی خدمت کریں گے تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا اور جب ساتھ ہوں گے تو وہ آپ کو سوارے گا آپ اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بھی آپ کی طرف بڑھائے گا آپ میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو اس کو شمار کرے گا اور اگر کوئی برائی دیکھے گا تو اس سے روکے گا جب اس سے مانگیں گے تو دے گا اور آپ پر جب کوئی مسئیبت آئے گی تو وہ آپ کے غمخاری کرے گا مسلمانوں اگر معاملہ ایسا ہے تو دوست کے انتخاب میں احتیاط اور تحقیق کرنی چاہیے کیونکہ دوست کے انتخاب کے لیے انسان جواب دے ہے ظالموں کے ندامت کے تعلق سے اللہ کے اس قول پر غور کرو ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے اس حدیث کو احمد عرب دعوت نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے سب سے اچھا ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے اچھا ہو اس حدیث کو ترمیزی نے حسن صندق کے ساتھ روایت کیا ہے حدیث میں ہے صرف مومن سے ہی دوستی کرو تمہارا کھانا صرف تقوی شیار بندہ ہی کھائے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے مسلمان جب اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے اللہ کے لیے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا مسلمانوں دوستی اور عزیزوں کے تعلق سے جن خوبصورت صفتوں اور معزز خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جاننا بھی چاہیے کہ کمال کامیاب ہر گھوڑا گرتا ہے اور ہر چلنے والا ٹھوکر کھاتا ہے اس لیے غلطیوں کو معاف کرنا اور لغزشوں کو درگزر کرنا ضروری ہے اور جو بلا روک ٹھوک مرامت کرے گا اس کا کوئی دوست نہیں بچے گا جب لغزشوں کو درگزر کرنا مردوں کی بہترین خصلتوں میں سے ہے تو تمہارے وہ بھائی جن میں تم نے محبت سچائی اور خیرخواہی محسوس کی ہے وہ لوگوں میں اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کی جائے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بلا کسی عیب والا ہو تو وہ بغیر دوست کے رہ جائے گا دوست کی ملامت اس کو کھونے سے بہتر ہے بھائیوں تعلقات کی بہتری اور دوام صرف چشم پوشی افو درگزر بھول جانے دل کی سلامتی نفس کی صفائی اور نرم ملامت میں ہے دوست کو اپنے سیرے میں جاہلیت والی حمیت رکھنے سے بچنا چاہیے کہ اس کا دوست لازمی طور پر اسی سے دوستی کرے جس سے اس کی دوستی ہے اور اسی سے دشمنی کرے جس سے اس کی دشمنی ہے بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ انسانوں کے مقام و مرتبہ اور ان کے غلط و صحیح کا اندازہ لگانے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنے دوست کے موسم گرمہ کی گرمی جاڑے کی ٹھنڈک خضا کی خشکی اور بہار کی تنگ دامانی کو برداشت کر لیا تو ہر موسم آپ کے لئے ہمیشہ بہار کا ہوگا مومن اللہ کے بندے دوست کو چاہیے کہ وہ ہلکہ پھلکہ رہے اپنے دوست کو ایسی چیز کے لئے مکلف نہ کرے جو اس کے لئے دشوار ہو مسلمانوں زمانے کی بدلتی حالت دوستوں کے بدلتے رنگ اور بھائیوں پر عدم اعتماد کی جو بات کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں بات فضل و کمال والے دوستوں کی ہو رہی ہے مفاد پرست اور مطلبی جیسے دوستوں کی نہیں ہو رہی ہے اس تعلق سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے پیمانہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوست سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس سے دوستی فائدہ اٹھانے کے لئے نہیں کرتا ہے مشترکہ مفادات دوستی اور صحبت کے حقوق میں سے ہے لیکن دوستی نہ تو اس کا سبب ہے اور نہ اس کا مقصد فضل و کمال والے دوست کے یہاں فائدہ اور لطف دونوں حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ آپ کی حفاظت کرے سچی دوستی جب نفس میں فروکش ہوتی ہے تو اسے محذب بنا دیتی ہے پھر اس میں محبت توازو اور غصہ پینے جیسے اوصاف پیدا کر دیتی ہے کمال و فضل کی وجہ سے اپنے دوست سے آپ کی محبت آپ کے عالی اخلاق کی دلیل ہے فضل کو فضل والے ہی پہچانتے ہیں اچھے دوست سے مل کر آپ سکون حاصل کرتے ہیں اس کی مجلس میں آپ کو انصیت ملتی ہے سب سے ناہل وہ ہے جو دوست بنانے میں کتاہی سے کام لیتا ہے اور اس سے بھی ناہل وہ ہے جو کسی کو دوست بنا کر اسے کھو دے احنف بن قیس کا قول ہے بھائیوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ اگر تم اس سے بینیاز ہو جاؤ تو تمہاری محبت میں اضافہ نہیں کرے گا اور اگر تمہیں اس کی ضرورت ہو تو وہ محبت میں کمی نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں رضا مندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیا بھی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس سے کام حد سے گزر چکا ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مخفیت طلب کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لئے مخفیت طلب کرتا ہوں تم بھی مخفیت طلب کرو بے شک کو بخشنے والا اور رحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے کہ اس نے نوازا اور اس کے لئے ہر طرح کا شکر ہے کہ اس نے عطا کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ہر طرح کی نہایت اچھے نام اس کے لئے ہر طرح کی نہایت اچھے نام اور بلند صفات ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندیا اور اس کے رسول ہیں آپ نے حق اور ہدایت کی طرف بلایا اللہ کا ضرور سلام اور برکت نازل ہوا آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر جو اغلو خیرد والے ہیں اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی اور حق کے راستے پر چلے وہ ہدایت پائے مسلمانوں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں دو ایسے مقام کا ذکر کیا ہے جن سے حقیقی دوستی واضح ہوتی ہے اور اس کا اثر اور اس کی بڑی ضرورت نمائیہ ہوتی ہے جہاں تک پہلے جہاں تک پہلے مقام کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنے کسی حمایتی اور مددگار کو تلاش کریں گے تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا جیسا کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے کہ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی سچا غمخار دوست ہے اور دوسرا مقام عمومی طور پر تمام اہل محشر کے لئے ہوگا جیسا کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے یہ تقوی کی دوستی ہے ایسی دوستی جو موت کے بعد تک قائم رہے گی اور اس کی کڑیاں نہیں چھوٹیں گی بھائیو لوگوں سے ایک کرنے کی وجہ سے دشمنی پنپتی ہے اور بھرے دوست دشمنوں کی دشمنی سے زیادہ نقصاندہ ہوتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ جھوٹا شخص آپ کا بھائی یا دوست بنے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹھی چھوکنے والے کی مانند ہے کستوری اٹھانے والا یا تو آپ کو ہدیہ میں کستوری دے دے گا یا آپ اسے خرید لیں گے یا کم از کم اچھی خوشبو تو پائیں گے جبکہ بھٹھی چھوکنے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم آپ اس سے بدبو پائیں گے متفقون علیہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں نیک لوگوں خیر و بھلائی والوں پرہزگاروں بلند اخلاق والوں اور اہل علم و عدب کی صحبت میں رہنے کی فضلت بیان کی گئی ہے اور برے بیدعاتیوں غیبت کرنے والوں بہت زیادہ فحش کام کرنے والوں اور ناکارہ لوگوں اور اسی طرح کے قابل مضمت کام کرنے والوں کی صحبت میں رہنے سے منع کیا گیا ہے جان لو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ پر رحم کرے گا جان لو کہ برے دوست بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں ہلاکت کے راستے پر چلاتے ہیں بگاڑ کے راستے پر سب سے زیادہ لے کر جانے والے برے ساتھی ہی ہوتے ہیں انسان کو ایسی دوست کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے جس سے دشمنی پن پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی پر درود و سلام بھیجو درود و سلام نازل ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احمد مجتمع پر ان کے نیکو اولاد پر اور ان کے خلقہ راشدین پر عبو بکر عمر عثمان اور علی پر اور تمام صحابہ پر اور تابعین پر اور ان کی اچھی طریقے سے پیروی کرنے والوں پر قیامت تک اے اللہ ہم تیرے کرم اور جود کے ذریعے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے کرم و کرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو زلیل کر اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امانت عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں تو اپنے طاعت کے ذریعے عزتا فرما اور ان کے ولی احد کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو تقویٰ کی توفیقہ فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو تو اپنی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا بنا اے اللہ تو اپنے کلمے پر مسلمانوں کو جمع فرما اے اللہ مسلمانوں کے حوال کو درست فرما ہر جگہ پر سنت اور حق پر ان کو جمع فرما اے اللہ اہل تعد کی عزتا افضائی فرما معروف پر شلا تو ہر چیز پر قادر ہے پروردگاب اے اللہ یہودیوں کو پکڑ لے اے اللہ ان ظالم اور غصب کرنے والی یہودیوں کو پکڑ لے اے اللہ ہم تمام مصیبت سے عافیت طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم تمام مصیبت سے اور ہر طرح کی عافیت پر تیرا شکر بجال آتے ہیں ہر طرح کی ناپسنیتا چیزوں سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم برس جنون جزام اور ہر بری چیزوں تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو اللہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اے اللہ تو غنی اور ہم فقیر ہیں ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں ناومیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ تو اللہ ہے اور ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ تو غنی اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں ناومید اور مایوزوں میں سے نہ بنا اے اللہ تو اللہ ہے اور ہم تیرے بندے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو غنی اور ہم فقیر ہیں ہم پہ بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نا بنوا اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما اے اللہ تو بخشنے والا ہے اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما آسمان سے اے اللہ ہمیں طاقت دے گا ہم تیری اطاعت کریں اے اللہ تو ہم پہ ایسی بارش نازل فرما جو رحمت والی ہو سہراب کرنے والی ہو اے اللہ تو ہم پہ ایسی بارش نازل فرما جو سہراب کرنے والی ہو رحمت والی ہو اور تمام جگہوں کو سہراب کرنے والی ہو اے اللہ ہم تیرے بندوں میں سے ایک بندے ہیں اے اللہ تو ہمیں پیاسا نہ چھوڑ اے اللہ ہم تجھے بھرسا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسا نہ بانا کہ ہم فتنہ بنے ظالم قوموں کی طرح اے اللہ ہم نے اپنے نفت سے ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں بخش نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلا جاتا فرما اور آخری میں بھلا جاتا فرما اور ہمیں آگ کی آزاب سے وجہ